موسیقی اسلام علیکم ناظرین ٹیک ٹی وی کے پاکستان اسٹوڈیو سے میں ہوں بشرا خان سب سے پہلے شامل کریں گے نیوز ہیڈ لائنز کشیدگی کے بعد پاکستان ایران میں مضبط پیغامات کا تبادلہ پاکستان اور ایران کے برادرانہ تعلقات ہیں سیکریٹری خارجہ پاکستان پاک ایران کشیدگی کے بعد خوفیہ ادارے نے اسلام آباد میں دہشت گردی کا الرب چاری کر دیا ایرانی حملے کی مضمت کرتے ہیں مگر دیکھا جائے معاملات یہاں تک کیسے پہنچے عمران خان کا کہنا ہے کہ ہمیں ایران کے معاملے کو بڑھاوا دینے کے بجائے صورتحال کو ڈیفیوز کرنا چاہیے پی ٹی آئی نے انتخابات کے لیے کمر کس لی ہفتے سے بھرپور مہم شروع کرنے کا اعلان مجھے چار نہیں ایک بار موقع دیں موقعی قسمت بدل دوں گا بلاول بھٹو کا کہنا ہے کہ عوام کا خون چوسنے والا شیر اپنی جیت کے لیے نشان چھنوا کر مخالفین کو گرفتار کروا رہا ہے یہ کیسا شیر ہے جو خود گھر میں چھپ جاتا ہے اور شکار نہیں کرتا کراچی میں جماعت اسلامی کا گیس لوڈ شیڈنگ اور زائد بلوں پر دھرنا حافظ نعیم کا کہنا تھا کہ گیس پر پہلا حق اس صوبے کا ہے جہاں پیداوار ہوتی ہے سندھ ستر فیصد گیس پیدا کرتا ہے اور یہاں کی انڈسٹری کو گیس نہیں ملتی ہیڈلائنز آپ نے جانی اور اب شامل کریں گے خبروں کی تفصیل موسیقی کیا آپ کی امیگریشن اور ستزنشپ لینا چاہتے ہیں یا کانیدا میں ستڈی کرنا چاہتے ہیں لائٹو امیگریشن نہ صرف آپ کو کانیدا کی امیگریشن اور ستزنشپ دلوانے میں آپ کی مدد کر سکتے ہیں بلکہ آپ کو کانیدا میں سیٹل اور انویس کرنے کے راستے بھی سجا سکتے ہیں لائٹو امیگریشن is a regulated canadian immigration consultant we deal in study, work, PNP and PR visas get start-up visas, work permit and business visas we rise by lifting others لائٹو امیگریشن پاکستان اور ایران کے حکام کے درمیان مضبط پیغامات کا تبادلہ ہوا ہے دفتر خارجہ کی ترجمان نے پاکستان اور ایران کے سفارتی حکام کے درمیان مضبط پیغامات کے تبادلے کی تزدیق کر دی مزید تفصیلات اس سپورٹ میں پاکستان اور ایران کے حکام کے درمیان مضبط پیغامات کا تبادلہ ہوا ہے دفتر خارجہ کی ترجمان نے پاکستان اور ایران کے صفارتی حکام کے دمیان مصبت پیغمات کے توادلے کی تزدیق کر دی ایڈیشنل سیکریٹری خارجہ رحیم حیات قریشی نے ایرانی ہم منصب سید رسول موسوی کے پیغام کا جواب دیتے ہوئے کہا کہ آپ کے جذبات کا جواب دیتا ہوں پیارے بھائی رسول موسوی پاکستان اور ایران کے ورادرانہ تعلقات ہیں مصبت باتچیت کے ذریعے تمام مسائل کو حل کرنے کے لیے آگے بڑھیں گے سیکریٹری خارجہ کا مزید کہنا تھا کہ دہشتگردی سمیت مشترکہ چالنجز کے لیے مربوط کاروائی کی ضرورت ہے ایرانی صفارتکار سید رسول موسوی نے کہا کہ حالیہ تناؤں کا فائدہ دشمنوں اور دہشتگردوں کو ہوگا اور یہ بات دونوں ممالک کے رہنما اور حکام جانتے ہیں مسلم دنیا کا آج سب سے اہم مسئلہ غزہ میں سیہونیوں کی جرائم ہے دوسری جانب پاکستان اور ایران کے درمیان کشیدہ صورتحال کے تناظر میں خوفیہ ادارے کی جانب سے وفاقی دار الحکومت میں دہشتگردی کا الٹ جاری کر دیا گیا انٹیلیجنس اداروں نے پاک ایران بارڈر پر کشیدہ سیکیورٹی صورتحال کے پیش نظر اسلام آباد میں دہشتگردی اور بلوچ کمیونیٹی کے احتجاجی کیمپو سمیت پولیس اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کے عملے کو نشانہ بنائے جانے کی خچے کی اطلاعات کی بنیاد پر الٹ جاری کرتے ہوئے جلہ انتظامی اور اسلام آباد پولیس کو سیکیورٹی کے فول پروف انتظامات یقینی بنانے کے لیے کہا ہے بانی پی ٹی آئی امران خان نے کہا ہے کہ ایرانی حملے کی مضظمت کرتے ہیں مگر دیکھا جائے معاملات یہاں تک کیسے پہنچے کیا ایران سے تعلقات خراب کرنا ہمارے مفات میں ہیں اگوانستان کے تعاون کے بغیر دہشتگردی ختم نہیں ہو سکتی مزید جانیں گے اس سپورٹ میں بانی پی ٹی آئی امران خان نے کہا ہے کہ ایرانی حملے کی مضظمت کرتے ہیں مگر دیکھا جائے معاملات یہاں تک کیسے پہنچے کیا ایران سے تعلقات خراب کرنا ہمارے مفات میں ہیں اگوانستان کے تعاون کے بغیر دہشتگردی ختم نہیں ہو سکتی اڑیالہ جیل کمرہ عدالت میں میڈیا سے غیر رسمی گفتگو کرتے ہوئے امران خان نے کہا کہ ایران نے جو کیا اس کی مضظمت کرتے ہیں یہ بھی دیکھنا ہے کہ معاملات یہاں تک کیسے پہنچے یہ بڑی خطرناک صورتحال ہے یہ کونسی اکل ہے کوئی اپنے ملک کو اس پوزیشن میں ڈالتا ہے ان کا کہنا تھا کہ میں بطور وزیراعظم ایران گیا تھا اور سوفریم لیڈر سے بھی ملا تھا جو لوگ چاہتے ہیں کہ ایران کے ساتھ تعلقات خراب ہوں وہ آج خوش ہیں لیکن سوچیں کیا ایران کے ساتھ تعلقات خراب کرنا ہمارے مفاد میں ہے بی جے پی کی پاکستان سے مطالق پالیسی اچھی نہیں ہے ہمیں ایران کے معاملے کو بڑھاوا دینے کے بجائے صورتحال کو ڈیفیوز کرنا چاہیے بانی پی ٹی آئی نے کہا کہ وقلہ نے زبردست کام کیا میں چاہتا ہوں انہیں ٹکٹ ملے مجھے ٹکٹس پر انپوٹ کم ملی اسی لئے عمر ایوب اور شبلی فراس کو ٹکٹ فائنل کرنے کا کہا ہے ان کا کہنا تھا کہ جیل میں آدمی کو سوچنے اور پڑھنے کا موقع ملتا ہے جیل میں رہتے ہوئے صیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی پڑا ہے جب انسان خواہشوں پر قابو پا لیتا ہے تو کوئی مشکل نہیں ہوتی دوسرے جانے پاکستان تحریک انصاف نے بھی عام انتخابات کے مہم چلانے کے لئے کمر کسلی اور ہفتے سے بھرپور طریقے سے انتخابی مہم شروع کرنے کا اعلان کیا ہے راول پنڈی میں اڈیالا جیل کے باہر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے بیریسٹر گوہر علی خان کا کہنا تھا کہ پی ٹی آئی ہفتے کو اپنی بھرپور انتخابی مہم کا آغاز کرے گی بانی پی ٹی آئی کا پیغام ہے کارکنان گھبرائیں نہیں اور آٹھ پروری کی تیاری کریں انشاءاللہ عوام کے ساتھ مل کر پتہ حاصل کریں گے انہوں نے کہا کہ ایران ہمارا ہمسایہ ملک ہے مگر کسی کو حملے کی اجازت نہیں ایران کو ہماری اپواج نے موثر جواب دیا ہے بیریسٹر گوہر نے کہا کہ شیر افزل مربت پنجاب سن ہر جگہ جائیں گے وہ اپنی مرضی سے نہیں بلکہ جماعت کی منظوری سے جاتے ہیں اور ان کے ساتھ پارٹی جاتی ہے چیئرمن پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کا کہنا ہے کہ عوام مجھے چار نہیں ایک بار وزیر آزم بننے کا موقع دیں میں ملک کی قسمت بدل دوں گا مزید جانیں گے اس سپورٹ میں چیئرمن پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کا کہنا ہے کہ عوام مجھے چار نہیں ایک بار وزیر آزم بننے کا موقع دیں میں ملک کی قسمت بدل دوں گا جلسے سے خطاب کرتے ہوئے پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمن بلاول بھٹو نے کہا ہے کہ چوتھی بار وزیر آزم بننے کا پاپ دیکھنے والا شیر عوام کا خون چوسنا ہے اور خود گھر میں بیٹھ کر دوسروں کو بولتا ہے کہ میرے مخالف کو گرفتار کرو اور اس کا نشان چھین کر میری جیت کا بندوبست کرو بلاول بھٹو زرداری نے کہا کہ میں شیر کے شکار کے لیے پنجاب جا رہا ہوں جائے آلے اچھی طرح جانتے ہیں کہ شیر کا شکار کیسے کیا جاتا ہے بلاول بھٹو زرداری نے کہا کہ پارٹی نے مجھے وزیر آزم کے لیے نامزد کیا ہے لہٰذا آٹھ پروری کو تیر پر ٹھپا لگا کر پیپرز پارٹی کے امیدواروں کو کامیاب کریں عوام میرے ساتھ ہو تو دنیا کی کوئی طاقت میرا راستہ نہیں روک سکتی نواز شریف پر تنقید کرتے ہوئے بلاول بھٹو زرداری نے کہا کہ اب الیکشن تیر اور شیر کے درمیان ہو رہا ہے شیر کسانوں مزدوروں اور غریبوں کا خون چوستا ہے یہ کیسا شیر ہے جو خود گھر میں چھپ جاتا ہے اور شکار نہیں کرتا سابق وزیر خارجہ نے کہا کہ ہم یہ بات نہیں مانتے کہ کسی شخص کو چوتھی بار وزیر آزم بنایا جائے وہ شخص پہلی دوسری اور تیسری بار ناکام رہا تو چوتھی بار کس خوشی ملا رہے ہو ان کا کہنا تھا کہ کہتے تھے یہ بچہ کیا کر لے گا لیکن کراچی اور ہیدراباد کا میر جیالہ بنا کر دکھایا اب میں پیپرز پارٹی کی حکومت وفاق پر بنا کر دکھاؤں گا انہوں نے کہا کہ شیر اور کسی جماعت کے پاس کوئی منشور اور نظریہ نہیں ہے ان کو چوتھی بار بھی حکومت ملی تو غربت سے مقابلے کا کوئی پلان نہیں ان لوگوں نے ابھی تک عوام کے سامنے منشور بھی نہیں رکھا کراچی کے مختلف علاقوں میں گیس کی بدترین لوڈ شیڈنگ اور اوور بلنگ کے خلاف جماعت اسلامی کے تحت سوئی صدرن گیس کمپنی کے ہیٹھ کوارٹر پر احتجاجی دھرنا دیا گیا مزید تفصیلات اس سپورٹ میں کراچی کے مختلف علاقوں میں گیس کی بدترین لوڈ شیڈنگ اور اوور بلنگ کے خلاف جماعت اسلامی کے تحت سوئی صدرن گیس کمپنی کے ہیٹھ کوارٹر پر احتجاجی دھرنا دیا گیا سوئی سینٹر پر گیس قلت کے خلاف جماعت اسلامی کے مظاہرے سے خطاب کرتے ہوئے حافظ نئیم الرحمان نے کہا کہ آئین کے مطابق گیس پر پہلا حق اس صوبے کا ہے جہاں پیداوار ہوتی ہے سن ستر فیصد گیس پیدا کرتا ہے اور یہاں کی انڈسٹری کو گیس نہیں ملتی دھرنے میں خواتین اور بچوں نے بھی بڑی تعداد میں شرکت کی سوئی صدرن ہیڈ آفیس کے سامنے احتجاج سے ٹریفک جام رہا حافظ نئیم الرحمان نے کہا کہ تندور والوں کا بل بھی لاکھوں روپے میں آ رہا ہے کراچی میں صرف تنخواہ دار طبقے نے پورے پنجاب کے برابر ٹیکس دیا پورے ملک کے جاگرداروں نے صرف چار عرب کا ٹیکس دیا طلبات کو سازش کی تحت فیل کیا گیا ہم طلبہ و طلبات کے حق سے دست پردار نہیں ہو سکتے کراچی کی صدہ گری کرنے والوں کو عوام مصدرت کر دیں گے امیرے جماعت اسلامی کراچی حافظ نئیم الرحمان نے کہا کہ اوور بلنگ اور گیس لوڈ شیڈنگ کا مسئلہ فوری حل نہ ہوا تو شہر میں احتجاج کیا جائے گا ڈائریکٹر آپریشن سوئی صدرن کمپنی نے شرکہ کو یقین دہانی کروائی کہ متاثرہ علاقوں میں تیس جنوری تک گیس کی سپلائی بحال ہو جائے گی ڈائریکٹر آپریشن سوئی صدرن کمپنی سائید ریزوی نے کہا ملک میں گیس کی پیداوار کم اور طلب زیادہ ہو گئی ہے گھریلوس آرپین پہلی ترجی ہیں اور تیس جنوری تک متاثرہ علاقوں میں گیس کی سپلائی شروع ہو جائے گی مزید خبریں بھی بولیٹن کا حصہ ہوں گی اس بریک کے بعد موسیقی